زمین کے جس چکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا اللہ بے خبر نہیں تم سے وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے دعائیں رد نہیں ہوتے بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے انسان کو اپنی اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لاتھی بڑی بے آواز ہے جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے تین کام اللہ کو پسند ہے نمبر ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا نمبر دو دل نہ چاہتے ہوئے بھی ماف کر دینا نمبر تین کسی کے گناہ پر پردہ کرنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے موجزے کرے ہو سکتا ہے تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور اس نے تمہیں اپنے لیے چن رکھا ہو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ راہِ ہدایت ہے وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر کو سوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون ملتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا صرف ایک محبت ہے جس میں کوئی تانہ نہیں کوئی الزام نہیں کوئی رسوائی نہیں کوئی شرمندگی نہیں بے اعتباری نہیں اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جس نے ابراہیم کو بن مانگے سلکتی ہوئی آگ سے بچا لیا وہ پھر کیسے تمہارے مانگنے پر تمہاری دعائے رد کر سکتا ہے جس نے موسیٰ کے لئے راستہ بنا دیا وہ کیسے پھر تمہارے سننے پر تمہارے لئے راستہ نہیں بنائے گا تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے کے لئے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تمہارے خواب حقیقت میں ڈھال دیے جاتے ہیں دعا کی طرف ہم نہیں جاتے اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لئے دعائے لائی ہے تو سمجھ جائے وہ چیز آپ کے لئے ہی بنی ہے بس آپ کو سبر یقین انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے کبھی کبار میں نہیں جان پاتا کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مسجد چھپی ہے لیکن مجھے آپ پر یقین ہے میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لئے بے حد بہترین ہے آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اللہ سے کترہ کترہ مت مانگو سمندر مانگو پورا کیونکہ وہ اختیارے کن رکھتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے جب اسے تمہارا اللہ پر توقل کرنا پسند نہیں آتا اور پتہ ہے اسے تمہارا توقل کرنا کب پسند نہیں آتا جب وہ توقل اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ اس توقل کے بعد اللہ نے تمہارے لئے موجزے کرنے ہوتے ہیں اور ان موجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے اتنا قریب کے شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے اگر اللہ کو کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیہ کن کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے وہ دعائیں تھی جس نے موسیٰ کے لئے سمندر کو دو حصوں میں بار دیا وہ دعائیں تھی جس نے ابراہیم کے لئے سلکتے ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا وہ دعائیں تھی جس نے یوسف کو کوئے میں راستہ دکھایا اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے کیونکہ اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے ایسی قیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہی باقی رہنے والا ہے ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں لوگوں کی ساجشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے قرآن پاک میں رب فرماتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے بھیڑ بکریہ انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے کیونکہ چروہا کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکامِ الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا موسیقی 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 موسیقی